نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل میں دوستو آپ کے کچن سے روج ایسے فرٹلائجر نکلتے ہیں جنہیں آپ بیکار سمجھ کے فیکٹ دیتے ہیں تو آج میں ایسی فرٹلائجر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جن میں آپ کو کچھ بھی محنت نہیں کرنی ہے نہ آپ کو تیار کرنا ہے نہ کچھ آپ ان کو مطلب دیلی کچن میں مطلب دیلی نکلتے ہیں کیا ہے وہ فتلائجر یہ ہے ہمارا چاول کا پانی کیونکہ چاول تو ہم روج بناتے ہیں پہلے میں ہم جان روج بناتے ہیں38 سبوں میں نہیں آمی ہنی لیکن ہمارے یہ روج چاول باتے ہیں دن میں تو اس چاول کے پانی کو ہم فیکے نہیں بلکن اپنے پودھوں میں ڈالیں یہ مطلب آپ کو یہ پانی کافی سفید لگ رہا ہوگا نا وہ اس لئے کیونکہ یہ گھر کے چاول ہیں باجار کی نہیں ہیں تو اس لئے یہ زیادہ مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ جبکہ میں نے ایک بار اس کو دھو کے تب اس کو بھیگایا تھا تو چاول ہم بنانے کے لئے روز بھیگاتے ہیں یا روز دھوتے ہیں بھیگاتے نہیں بھی ہیں تو دھوتے تو روز ہی ہیں تو اس کا پانی بھی فیکے نہیں اپنے پلانٹس میں یوز کریں اس میں ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی یہ تو ہمارا ڈیلی کا کام ہوتا ہے نا یہ کرنے کا تو ڈیلی کا پانی ہم کسی نہ کسی پلانٹس میں ڈالیں چلی ہم پلانٹس میں ڈال دیتے ہیں دیکھو رات کو یہ کالی چینی بھیگائے تھے تو اس طرح کے جو آپ کے یہاں بھی رہتا ہے مثال جیسے آپ کوئی دال بھیگاتے ہیں یا کچھ بھی چاول بھیگاتے ہیں تو اس کا پانی فیکے نہیں اب اس کو ہم کیا کریں گے جو اس کا پانی ہے کیونکہ ہمیں کئی پار دھو کر اور تب یوز کرنا ہوتا ہے تب ہی ہم بناتے ہیں جب میں نے پانی ڈالا تھا نا تو بلکل ٹرانس پیرن تھا اور اب اس کا رنگ چینج ہو گیا ہے تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا پیلا پیلا سے رنگ ہو گیا ہے تو جتنا بھی یہ آئے گا اس میں ڈال دیتے ہیں اور یہاں پر میں نے اپنے سانگ آف انڈیا میں گڑائی تو پہلے ہی کر دی تھی یہ دیکھو یہ سانگ آف انڈیا کا پلانٹ ہے میرا یہاں آئے گڑائی میں نے اس میں پہلے ہی کر دی تھی اور اب اس میں ڈال دیتے ہیں یہ فٹلاجر اس میں مدر آف تھاؤ جنڈ کے بہت سارے پیلے جم گئے ہیں کیونکہ یہاں پر مدر آف تھاؤ جنڈ کے وہ جھل رہے ہیں اور یہاں پر ہو رہے ہیں یہ جو اس میں کبارہ بارہ ہے اس کے پتیوں کا اسے ہٹا دیتے ہیں اور اس میں یہ پانی ڈال دیتے ہیں پانی نہیں ساری فٹلاجر ڈال دیتے ہیں تو اس طرح کے جو ڈال چامل کا پانی ہوتا ہے اس طرح کے فٹلاجر کو آپ بھی نہ فینکے اس طرح سے یوز کریں یہ ہمارے پرانٹس کے لئے بہت لاپ دائیک ہوتا ہے جیسے ہم لوگوں کے لئے ہوتا ہے ویسی ہمارے پودھوں کے لئے بھی ہوتا ہے فٹلاجر ہمارا یہ ہے کوئی سبجی ایسے نہیں ہوگی جس میں آلو نہ پڑتا ہو ہر سبجی میں آلو گرتا ہے تو آلو بہت سائی سبجی ایسے ہوتی ہے کہ اگر انہیں ہم کاٹ کے رکھ دیں تو وہ کالی پڑ جاتی ہے تو آلو بھی ان میں سے ایک ہے تو ان سبجیوں کو کیا کرتے ہیں ہم پانی میں بھیگا دیتے ہیں تاکہ وہ کالی نہ پڑے ہیں تو آلو کو بھی ایسے کرتے ہیں آلو بیگن اور بھی بہت سائی سبجی ہیں تو اس کا بھی پانی ہم فیکے نہیں ہیں اور اپنے پلانٹس میں ڈالیں یہ بھی بہت ویٹامین اور بہت سارے پوسک تطور سے بھرپور رہتا ہے تو اگلا فٹلاجر ہمارا یہ ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے سبجی کار دیتے ہیں اس کے بعد دھوتے ہیں اور کچھ لوگ پہلے سبجی کو دھوتے ہیں پھر اس کے بعد کارتے ہیں تو جو ان سبجیوں کا پانی ہیں انہیں بھی نہ پھیکیں جیسے ہر سبجی آپ نے دھوئی ہوگی تو آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا کہ اس کا پانی مطلب کتنا ہرا سا ہو جاتا ہے تو بہت فائدہ مند ہوتا ہے ہمارے پلانٹس کے لئے تو اسے بھی یوز کریں جو ہماری کٹیوی سبجیوں کا پانی ہوتا ہے اور جہاں پانی کی کم ہی ہوتی ہے وہاں کے لئے تو یہ سارے ہی فٹلاجر بیسٹ ہیں اور یہ میری ڈریسینہ کے پودھیں ہیں ان میں ڈال رہی ہوں میں یہ گھڑائی میں نے پہلے ہی کر دیا یہاں پہ دیکھو ان دونوں میں ڈال دیتی ہوں یہ دو کے لئے ہی پریابت ہوگا دونوں پودھوں کے لئے گھڑائی کر کے میں نے اچھے سے ان میں ڈال دیا ہے یہ دیکھو دوستو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ اور جتنی فٹلاجر آپ بناتے ہیں چاہے مطلب پیاج کے چھلکوں کا ہو چاہے کلے کے چھلکا ہو یا کیچنگ ویسٹ کا مطلب اور بھی اس میں مطلب کافی ٹائم لگتا ہے لیکن یہ فٹلاجر ہمارے کچن سے فری میں ہی نکلتے ہیں تو اس سے فیکے نہیں اپنے گارڈن بھی یوز کریں دیکھو میرے فرینچ میری گولڈ جعفری گھندگ اتنے اچھے کھل رہے ہیں یہ کم سے کم میں نے گینے ہوئے ہیں یہ تیس چالیس پھول ہیں لیکن لگنی رہوں گے اتنے زیادہ دیکھو ویڈیو میں ان تک بنے رہنے کے لئے اور آپ کے پیار اور رسنے کے لئے دل سے بہت بہت دھنیواد دوستو دل سے بہت دھنیواد دوستو